اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے بیسک لیاوٹ بنایا تھا کل تو اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں آج یہاں پہ ایک منیو بناتے ہیں ایک منیو کس طرح بننی چاہیے کس طرح ہونی چاہیے آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں تو چلو آتے ہیں اس کو اپن کرتے ہیں چاہت یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہیڈر سیکشن ہے ہیڈر سیکشن لیکن ہیڈر سیکشن کے اندر ایک ایمیج ہے ہیڈر سیکشن کے اندر ایک ٹیکسٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیکسٹ ہے اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ اس ٹیکسٹ کی جگہ اگر میں یوں کر دوں کہ ٹیک ہے میں بلکل سٹارٹ سے ہی کروں آپ کیا کہہ دیں اسی کو موڈیفائی کروں اسی میں کام کروں سٹارٹ سے کروں اچھا ٹیک ہے تو میں یہ کام کرتا ہوں بیسکی لئے کہ یہاں پہ منیو لانا چاہتا ہوں تو منیو لانے کے لئے میں نے فاردر ڈیویشن اس کے اندر لانے ہوگے یا اس میں سے کچھ چینجیز کرنے ہوگے ٹیک ہے تو وہ چینجیز جو کروں گا تو اس ایمیج کو ایک الیک ڈیویشن میں سے کنورٹ کروں گا اور اس کو الیک ڈیویشن میں کنورٹ کروں گا ٹیک ہے اور اگر ویلکم ٹو دے مینٹوس پاکستان کو میں سائٹ پہ کرتا ہوں اچھے چلو جس یہاں پہ ایک ایمیج لے لیتا ہوں دیویجن لے لیتا ہوں کنٹرول ایکس ٹیف ٹیف گلاس مینو منیو سیکشن کا نام لے دی ہے منیو سیکشن کے اندر میں نے ایک ایچ تری رکھا ٹھیک ہے تو چلو میں اس کا ریزن چیک کرتا ہوں کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوا اچھا اس کے بعد کیا کرتا ہوں دیکھو یہ منیو سیکشن میں آ گیا تو منیو سیکشن میں بیسے کے لیے ہمارے ایک لوگو ہونی چاہیے اس سائٹ پہ اور ایک ہونی چاہیے منیو ٹھیک ہے سائٹ پہ ایک منیو ہونی چاہیے تو وہ کیسے طرح کرتے ہیں اچھا منیو سیکشن اچھا ہیڈر اس کو کلاس لوگو کا نام دے دوں گا کٹرول ایس اور اس کے سی ایس ایس میں جائے آپ تو دیکھو اس ہیڈنگ کو اس ہیڈنگ کو ہم نے سنٹر پر کیا ہے نا انسپیکٹ کریں آپ ٹیکسٹ ریلائن سنٹر کیا ہے تو ٹیکسٹ ریلائن کیا کریں سنٹر سے ہٹھا دیں کیا ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے یہاں اوکے فائن اس کے لئے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک منیو ڈسپلی کرنی ہے تو منیو ڈسپلی کرنے کے لئے ایک دیف کلاس لوگو کل لیا اور ایک یہاں پہ لیا اور منیو چکا ہم بناتے ہیں تو یو ایل آرڈر لسٹ آرڈ آرڈر اس یاد ہے تو یو ایل لیتے ہیں ٹھیک ہے یو ایل کے اندر پھر ہم لسٹ آئیٹمز لیتے ہیں ایل آئی ایل آئی فائنسپل ایک لیتے ہیں کہ ہوم ایک ایل آئی لیتے ہیں ایڈمیشنز ایک ایل آئی لیتے ہیں ایل آئی لیتے ہیں ایل آئی لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ بیسکلی یہ کس طرح آگیا پھر اس ٹائل میں آگیا بیسکلی اس منیو کو اب ہم نے سیٹ کرنا ہے یہ لسٹ آگیا تو اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ ریف کراس منیو ہے تو منیو کے اندر یو ایل ہے یو ایل کے اندر پھر ایل آئی ہے تو آئی سی ایس سٹائلنگ اس کیلئے کرتے ہیں یہاں پہ ہٹتے ہی ان میں چلو کر دیتا ہوں یا اگر سٹارٹ میں کرتے ہیں تو سٹارٹ میں بھی کر سکتے ہیں ان میں کرتے ہیں تو ان میں بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جہاں بھی بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں منیو کے لیے چلو یہاں پہ لاسٹ میں ڈیزائن کرتا ہوں تو ہمارے پاس کلاس ہے ڈارٹ منیو ایک کلاس تو ہمارے پاس یہ پاسیبیلیٹی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈاٹ مینیو کے اندر ایک یو ایل ہے ٹھیک ہے یو ایل کیلئے ڈیزائن ہوگا یو ایل میں بیسکلی یہ سب کچھ بانے ہیں ایل آئی جو ہوم ہے ایڈ میشن ہے ایباوٹ سے یہ سب کچھ بانے ہیں اچھا یہاں پہ پھر ڈاٹ مینیو کے اندر یو ایل کے اندر ایل آئی ہے یہ یو ایل بھی ایلیمنٹ ہے سیلیکٹر ہے ایل آئی بھی ایلیمنٹ سیلیکٹر ہے تو بیسکلی یہ ہے تو ان پر کام کرنا ہے ٹھیک پھر اگر آپ نے فاردر ایکسٹینٹ کرنا ہے کہ ڈاٹ مینیو یو ایل آئی اور ایل آئی پر اور ٹھیک ہے تو ایل آئی پر اور پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ایل آئی ہے بیسکلی تو اس ایل آئی پہ ہم نے کچھ کام کرنا ہے اس پہ کام یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ فرصہ فارد تو ہم کہتے ہیں کہ list style none تو آپ دیکھیں ان کا جو style ہے list کا یہ جو list کا style ہے وہ ختم ہو گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ لگاتے ہیں کہ دوسری پراپٹی فلوٹ لیفٹ تو فلوٹ لیفٹ اس کے بعد یو ایل پہ آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو کچھ پراپٹی یو ایل پہ جہاں پہ آپ نے دینا ہے کہ مارجن لیفٹ اور ہندر پکسل یہاں پہ لیکن یہ اس کے اوپر نہیں چھوڑ رہا تو پھر کیا کریں گے اس کو ہم کیا دیں گے فلوٹ لیفٹ اس کو فلوٹ لیفٹ دیں گے بکاز یہ نہیں چھوڑ رہا تو اس کو ہم فلوٹ لیفٹ دیں گے تو ویلکم تو دو مینٹرز پاکستان یہ کہاں پہ بند ہے ویلکم تو دو مینٹرز پاکستان لوگوں کے اندر بند ہے تو کانٹرول سیکھ کریں یہاں پہ آپ لوگوں کا ایک کلاس یہاں پہ لوگوں کے لیے اور کہیں کہ فلوٹ لیفٹ ٹھیک ہے تو فلوٹ لیفٹ اب اجازت دے رہی ہیں اب یو ایل کو نیچے لے ٹھیک ہے پورے یو ایل کو جب آپ نیچے لے آتے ہیں مطلب ان سب چیزوں کو آپ نیچے لے آتے ہیں تو اگر آپ ان کا سٹرکچر دیکھیں تو یہ سب جو بند ہے یہ یو ایل کے اندر بند ہے تو سب کو اگر آپ نے مطلب وہ لانا ہے نیچے تو کیا کریں گا یو ایل میں جائیں گے اور میں کیا دیں گے مارجنٹا مارجن ٹاپ اور فیفٹی پیکزل سے چیک کرتے ہیں اچھا تو ان کے ساتھ آ رہا ہے چھلو اچھلو کیا نئے پوزیشن کی پوزیشن کی پروپٹی اپلائی کریں گی ٹھیک ہے پیڈنگ پیڈنگ ٹاپ پیڈنگ ٹاپ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے ویسے کیلئے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ جدا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایل آئی ہے تو ایل آئی میں آپ آئیں ٹھیک ہے دیکھو آپ کے پاس سٹرکچرڈ رہا ہے تو ڈائریکٹی بس آئے ٹھیک ہے تو آپ نے پھر یہاں پہ پیڈنگ دینا ہے ٹھیک ہے پیڈنگ لیفٹ آپ نے دینا ہے تو ہم کر رہے ہیں کہ ٹوینٹی پیکزل ہر ایک ایل آئی کے درمیان سے فاصلہ آ جائے تو دیکھو یوں آ رہا ہے اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ زیادہ لکھیں اگر آپ فیفٹی پیڈنگ وارسپیسنگ سے یہ بیسیکلی نہیں آئے گا ٹھیک ہے یا تو اینڈ اینڈ بی ایس پی ہیں وہ رکھیں گے لیکن بیسیکل یہ جو اپنا طریقہ کا رہو II ٹیک تو یہ ہو گیا فیفٹی پیکزل اس کے علاوہ اگر آپ نے پھر ان کا کلر چینج کرنا ہے کا Пکلر چینج کریں یہاں پہ آپ نے اگر ان کا فنٹ سائز فنٹ سائز زیادہ کرنا ہے تو فنٹ سائز زیادہ کریں ٹوینٹی پیکزل ٹوینٹی پیکزل ہو گئے اس کے علاوہ اگر آپ نے کلر چینج کرنا ہے تو آپ کلر چینج کریں اس کے علاوہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کرتے رہے اگر اس کی جگہ آپ نے لوگو لگانی ہے منٹرز کی لوگو آپ نے لگانی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ اس ٹیکسٹ کی جگہ پھر لوگو کو انزرٹ کریں فر ایکسپل یہاں پہ میرے پاس لوگو ہے یہ بھی ایک لوگو ہے لیکن اس کو رہنے یہ لوگو ہے لیکن کا سائز بہت زیادہ ہے تو ہم سائز کم کریں گے ٹیک کنٹرول سیکھ کر دیتا ہوں اور جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہاں پہ ایمیجز میں کنٹرول بی کر دیتا ہوں اچھا آپ یہ بھی سیکھ لیں گے کہ آپ کسی ایمیج کا سائز کس طرح کم کریں گے ٹیک ہے تو اب اس ایمیج پر کلک کریں یہاں پہ رائیٹ پر کلک کریں اور ایڈیٹ پر کلک کریں تو یہ پینٹ میں اوپن ہو گیا یہاں پر آپ آئے ان کو فرس افال کنٹرول اے سے سیلیکٹ کریں ٹیک ہے کنٹرول اے سے سیلیکٹ کر دیا یہاں پر ریسائز پر کلک کریں اور ریسائز کے بعد پکزل پر کلک کریں اور پکزل میں آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ وان ٹوینٹی ان کا ہریزنٹل ہو اور ویڈ آٹومیٹک لیا آتا ہے یہاں آپ یہاں سے پھر خود بھی سیکٹ کر سکتے ہیں ان کا ہائٹ ہو ٹیک لیکن اگر آپ یہاں پہ انڈرڈ کرتے ہیں تو دیکھو یہاں ٹیک ہے ٹرمیٹک لیا تو یہاں اگر آپ وان ٹوینٹی کرتے ہیں تو وان ٹوینٹی ٹھیک ہے چلو یہاں پہ پھر سیلیکٹ کر دیتے ہیں ٹوینٹی پکزل ٹھیک ہے اور اس کو میں کنٹرول اے سے کر دیتا ہوں اگر آپ دیکھیں ایمیجز کے اندر یہاں پہ میں اس کو نام دیتا ہوں لوگو ڈاٹ پینجی اور پھر اس ٹیکس کی جگہ آپ کیا کریں لوگو اے دیکھو اس ٹیکس کی جگہ آپ یہاں پہ لے لے ایمیج کا ٹیک ایمیج کے ٹیک میں یہ ایمیجز فولڈر کے اندر ہے ایمیجز فولڈر کے اندر یہ لوگو ڈاٹ پینجی کے نام سے ہے ٹیک ہے اور ان کا سائز اٹومیٹکلی سیٹ یہ لوگو آگئی بیسی کریں یہاں پہ ڈیزائن ٹیک نہیں آرہا بیکاز یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے ٹیک ہے اگر آپ ٹرانسپیرنٹ لوگو لیں گے ٹرانسپیرنٹ لوگو کہوں پہ گئی چھوڑا باقی طریقہ سمجھ میں آگیا ہے نا ٹرانسپیرنٹ لوگو وہ ہوتی ہیں جن کا پہ گراؤنڈ نہیں ہوتا اپنا ٹیک ہے تو اس کا پہ گراؤنڈ وائٹ ہے یہ کچھ وہ پرابلم آ رہا ہے پرابلم تو نہیں ہے بہت آپ کو بس طریقہ آنا چاہیے کہ اس طرح لوگو آتی ہیں باقی آپ بغیر ٹرانسپیرنٹ کے لوگو کو یوز کریں جن کا کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہوتا ٹیک تو اس لوگو کا بیگراؤنڈ ہے میرے خیال میں ایسی بہت ساری میرے پاس لوگو سپڑی ہوئی ہے جن کا بیگراؤنڈ نہیں ہے جو جو لوگو ڈمینٹوز آٹ پی جب سلیکٹ سے میں لے سکتا ہوں لیکن ٹائم لگے گا اوکے فائن چلو ہوئی ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے دی مینٹوس پاکستان صرف کر دیتا ہوں اچھا اس کے لیوے اس ٹیکسٹ کو اگر آپ توڑا اس سائٹ سے کر دیتا اچھا لگے گا ٹھیک تو آپ کیا کریں یہاں پہ سٹائل لکھیں اور پیڈنگ لیفٹ کریں ٹین ٹیکسل تو یہ ہو گیا اب یہ ہے دیکھو کہ آپ کی مینی و آئیٹمز تو آگئی جب مینی و آئیٹمز آگئی تو اس پر آپ کیا کر سکتے ہیں اور کی پروپٹی بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اور میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کی فرنڈ فیملی باقی جتنی بھی آپ ریشنز ہیں فرنڈ سائز وہ سب کچھ آپ ان پر کر سکتے ہیں فرنڈ فیملی بھی ان کی چینج کر سکتے ہیں کلر بھی چینج کر سکتے ہیں سپیس زیادہ دیتے ہیں کم دیتے ہیں لیکن ہور پر کیا ہو جائے تو ہور پر بیسکلی یہ ہو جائے کہ بارڈر بارٹم آ جائے تو پیگزل سالیڈ اور برپن ٹھیک تو اب ان کا ویڈ تھائٹ سیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ویڈ تھائٹ بھی سیٹ کریں گے کہ آپ ان کا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا جو پیگراؤنڈ ہے پیگراؤنڈ کلر پیگراؤنڈ گیلر پر ایکزمپل ان کا کریں آپ کریں ٹھیک لیکن ان کا بگراؤنڈ پر فیٹ اور ہائٹ سے سیٹ کرنا ہی پڑے گا اب ہائٹ سیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ٹھیک لیکن اوکے فائن ہے انٹرلیسی خوبصورت وینیوز آپ کی بنی گی اب آپ ہائٹ زیادہ کریں تو اور بھی اچھا لگے گا اب پیڈنگ سے پھر توڑا نیچے لے آئیں گے اور کافی حد تک مشکل سے سیٹ کریں گے لیکن میں یہ نہیں بتاؤ گا بکاز اس کو سیٹ کیوں کرتے ہیں جب آپ کے پاس ایک تیار چیز آتی ہیں بھوٹس اپ میں سارے چیزیں اور آپ یہ یوز نہیں کر رہے تو میں آپ کو اس پر نہیں تکا ہوں گا اگر آپ نے تک نہ ہے پھر تو آپ اس سے ہلپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے لئے سب کچھ کر دوں گا اب اس کو اپنے اوپر لانا ہے پھر نیچے سیٹ کرنا ہے ادھر سے پیڈنگ دینا ہے ادھر سے مارجن دینی ہے تو یہ سارے چیزیں سرف ہو جائیں گے آج ایک ٹول بھی بتا رہا ہوں اس کیلئے جو ہے ٹھیک ہے جو آپ کو ون پرسنٹ کوڈنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس مینیف کو لانے کیلئے ٹھیک تو میں بھیک راؤنڈ کلر ان سے ہٹا دیتا ہوں فائن یہ آگا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آج آپ آپ کو میں ایک دودھ کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ ہے سی جہاں پہ سافٹ ویئر میں ویف سافٹ ویئر میں سیسس تری مینیو سیٹ اپ کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح ایکسٹریکٹ کر دیں گے ایکسٹریکٹ یہ جہاں پہ آپ نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے تو یہ آگیا اس کا سیٹ اپ آپ ہی اسٹال کر دیں گے اس پر ڈبل کرک کریں یہاں سے آپ یس کریں اور یہاں سے آپ اس کو ایکسٹ کریں نیکسٹ اور جہاں پہ آپ نے اسٹال کرنا ہے وہ بات دے دیں یہاں پہ آپ کے پاس اسٹال ہو جائے گی یہ اپن ہو گئی یہاں سے آپ مینیو بناو ریگ اینڈ ڈراؤ یہاں پہ دیکھو اس کو آپ نام دو اس کے بعد آپ اس پر کلک کریں تو آپ اس کو دے دو ایڈمیشنز اس پر کلک کریں اس کو آپ دے دیں سرویسیز اس کے بعد آپ نے ایک اور ایڈ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں یہ آئیٹم سٹری ہے تو آئیٹم سٹری پر کلک کرنے سے ایک اور ایڈ کرو اور اس کے بعد ایک اور ایڈ کریں اگر آپ نے یہاں پہ اس کو اچھا اب اس کا یہ ہے کہ دیکھو آپ اس کا سب کچھ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سب میڈیو ہیں سب میڈیو پہ کلک کریں یہ جو ڈراب ڈاؤن میڈیو دیا ہے سب میڈیو پہ کلک کریں سب میڈیو کو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں فرسٹر فال آپ ان کا یہاں پہ نام دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ لنک دے سکتے ہیں لنک میڈز کہ اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو کونسی پیچ میں یہ جوپ کریں گی پہلے تو آپ جنرلی وہ انپروفیشنل چیزیں لیتے دیں ٹھیک ہے تو آپ آپ کے پاس لنکس آئیں گے لنک پر کلک کرنے سے کونسی پیچ پہ جائے گی فارک چاپل اگر ایڈمیشنز پیچ پر کلک کرتے ہیں پہ یہاں پہ پھر آپ نے ایڈمیشنز کی پیچ بنایا ہوگی تو آپ ایڈمیشنز ڈارٹ ایچ ٹی ایمل اس پر کلک کرنے سے ایڈمیشنز ڈارٹ نام ٹھیک ہے یہ بھی آپ اس میں آپشن ہے اس کے بعد ہینڈ بھی دے سکتے ہیں آئیکنز بھی ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں اپنے آئیکنز بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ان کا فانٹ ہے تو ان کا فانٹ کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کا یہ چینج ہو گیا اس کے علاوہ آپ ان کا یہاں سے یہ بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فانٹ فیملی ہے یہ فانٹ فیملی ہے دیکھو اس کے بعد اس کو دیکھو جارجیا ہے تو اس طرح ہو گیا ہے ٹھیک چارج کے بعد لو سیڈا سانس فیرس اس طرح ہو گیا ہے یہ ڈیفرینٹ اس میں سے کافی بہت ساری ہے اس طرح ہو گیا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے تو آپ ٹرائی کریں ڈیفرینٹ کو اور آپ کو پسند آ جائے گا کون سی بیٹھ رہا ہے اگر 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 ان کا اس طرح کر سکتے ہیں ایٹیلیک بھی کر سکتے ہیں دیکھو یہ ایٹیلیک ہو گیا اس کے علاوہ انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اٹومیٹکلی انڈر لائن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کو آپ پھر ریموف کر سکتے ہیں اس طرح دیکھو بورٹ سے بھی ختم کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ پکزل زیادہ کریں گے وہاں پہ ان کا سائز بڑھے گا سمجھ گئے یہ سب ایڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ یوں کریں کہ ان کا یہ دیکھو فنٹ تو یہ نارمل فنٹ ہے یہ ہور کا فنٹ ہے ٹھیک ہے جیسے ان پر ہور ہو جائے تو پھر ان کا کلر کس طرح بن جائے ٹھیک تو ان کا کلر پھر یوں بن جائے چلو یوں آپ یہاں سے خود بھی سیٹ کر سکتے ہیں کلر دیکھ دیکھو یہ خود سیٹ کر سکتے ہیں تو ان پر ہور ہونے سے ان کا یوں ہوتا ہے اچھا ان پر ہور ہونے سے ان کا by ground color کس طرح ہونا چاہیے ان کا beground color فار اکزمپل وائٹ ہونا چاہیے ٹھیک ان پر ہور ہونے سے beground color غوائٹ ہونا چاہیے اسی طرح ان کا start میں اس طرح ہے تو start میں میرے خیال میں اس طرح ہونا چاہیے ٹھیک ہے start میں اس طرح ہونا چاہیے اور جیسے ان پر ہور کیا جائے تو پھر ان کا big round کلر جو ہے وہ یوں ہو جائے اور ان کا جو کلر ہے ہور کلر تو وہ کیا ہو جائے وائٹ ہو جائے ٹھیک ٹھیک ہے نا تو اس طرف بسورت منیو بناو اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیمپلیٹس ہے ٹیمپلیٹس میز کی دیکھو یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ سٹائلز کے منیو بنا سکتے ہیں اس سائٹ کے منیو بنا سکتے ہیں اس سائٹ کے منیو بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو چلے گی دیکھو بیلنس بلاکس یہ تو لاغ پیڈ وٹر میں پیراتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس صرف یہ ٹیمپلیٹس موجود ہے اس کی علاوہ آپ آئیکنس ڈال سکتے ہیں اس میں آپ نے آئیکن ڈالنا ہے تو آپ یہاں پہ آئیکنس پر کلنک کریں تو دیکھو آپ کے پاس بہت سارے آئیکنس ہیں بہت سارے آئیکنس ہیں تو آپ اس ہوم کے لئے آئیکنس لانا چاہتے ہیں اس پہ سیلیکٹ کریں کون سا فرزمپل ترٹی ٹو ترٹی ٹو یا فورٹی سیون ٹھیک اس کو پھر سے اور یہاں پہ آپ آئیکنس کو سیلیکٹ کریں وٹی ایٹ تو ان کے ساتھ یہ آئیکن بھی آ جائے گا ٹھیک اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ آئیکنس چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آئیکن ہے تو آئیکن میں اس سائٹ سی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس سائٹ سی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ سب آئیکنس آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار ایڈمیشنز ہے تو ایڈمیشن کے لئے کوئی فارم روڈے یا یہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں سی بھی آپ روڈ سکتے ہیں فار ایڈمپل یہ فارم ہے دیفرینٹ فارم ہے آہ یہ ہوم ہے تو ہوم کے لئے یہ آئیکنز لگانا چاہیے اس کے لئے آپ سرویسز ہیں تو سرویسز کے لئے چلو میں یہ لگا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ریزرٹ ہے تو ریزرٹ کے لئے ہم یہ لگا سکتے ہیں چلو میں ٹیسٹ کر رہا ہوں آپ پھر ڈارام سے لگائے کانٹیکٹس کے لئے آپ یہ لگا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے and about us کی لئے آپ کیا کر سکتے ہیں yes about us کی لئے آپ یوں کر سکتے ہیں یہ لگا سکتے ہیں اوکے فائن یہ مینو آپ نے خوبصورت مینیو بنا لیے اور اس کو بھی آپ دیکھو ایڈیڈ کر سکتے ہیں اس پر کلک کریں ہے تو آئیٹمز فار ایزمپل ڈراب ڈاؤن منیو بنانے آپ کو میں طریقہ سکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایم ایس اگر پھر ڈیلیٹ کرنا ہے تو یوں کریں ٹھیک ہے اگر سب منیو ایڈ کرنی ہے تو یہ کریں وہ اس پر جب کلک کرے تو پیرا جاتی ہے ٹھیک ہے جب اس پر کلک کیا ہے تو آپ اس کی لئے ایڈ کر رہے ہیں جب اس پر اب بتا رہا ہوں ٹھیک ہے فار ایزمپل چلو یہ میں یہ ریموف کرتا ہوں یہ دو گئے نا اب اس پر کلک کر دیا تو دیکھو اس کی لئے آپ ایڈ کرتے ہیں یہاں سے ڈیس آئیٹم سیکس سب منیو کی بات کر رہے ہیں تو سب منیو آپ اس پر کلک کریں تو سب منیو آپ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھو جب آپ کی منیو ریڈی ہو گئی ٹھیک ہے اس طرح بلکو ریڈی ہو گئی اگر یہ سب منیو اسس طرح ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اس پر کلک کریں ہے اس پر کلک کرنے سے یہاں پر یہ ہے ایڈ سب نیو دیکھو یہ یہاں پر ایڈ ہو گیا تو بس یہاں سے لیتی رہا تھا ٹھیک ہے مینی وان مینی تو اب دوسرا ایڈ کرنا ہے اپنے سب مینیو پرنا کریں یہاں پر کلک کیا نا تو دوسرا ایڈ کروں دوسرا ایڈ کروں چوتھ ایڈ کروں یہ تیٹ کرو چیک ہے اور پھر اگر ریلیڈ کرنا تو اس پر کرو وائنس پر وائنس پر اب بات یہ ہی کہ آپ نے سب کچھ سیٹ کیا یہاں پہ اور بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ اوپن ویڈ ایفیکٹ ٹھیک تو اچھا اس میں یہ میں ایڈوانز ڈاپشن ہے لیکن یہ پیڈ ورزن کے ساتھ ہے پھر ٹھیک تو یہ سب منیو کے لیے پھر ڈیزائن ہے دیکھو اگر یہاں پہ آپ سب منیو کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں تو سب منیو کے لیے جو بیگراؤنڈ کلر ہے تو بیگراؤنڈ کلر آپ رکھ سکتے ہیں آپ یہی بیگراؤنڈ کلر رکھ سکتے ہیں بیگراؤنڈ کلر یہ ہو گیا ان کے لیے آپ دیکھو یہاں پہ جو فنٹ ہے فنٹ یہ ہو جائے گا ان کے لیے وائٹ باکھی ہو گیا اسی طرح فنٹ سائز ٹھیک ہے فنٹ فیملی بھی اس طرح اس کے لیے وارڈ بھی کر سکتے ہیں آپ ان وارڈ نہیں کرتے اسی طرح آپ اور بھی ہور پر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہور پر تو ہور پر ان کا جو بیگراؤنڈ کلر ہے دیکھو ان ہور ہور پر یہ بیگراؤنڈ کلر ہے تو ہور پر بیگراؤنڈ کے لیے رون کا ہو جائے کس ٹیپ کا وائٹ ہو جائے اور ٹیکس جو ہے وہ بلیک ہو جائے ہور پر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہور پر بیگراؤنڈ ہے ہور پہ ہے ایسی طرح اگر آپ کی منیم فریڈی ہو گئی باقی آپ انشاءاللہ کر سکیں گے کوئی بات نہیں ہے وہ جب آپ کی منیم فریڈی ہو جائے تو آپ کیا کریں یہاں پر ایک آپشن آپ کے پاس آئے گا پبلش ٹھیک ہے تو آپ پبلش پر کلک کریں اس کو آپ سیو بھی کر سکتے ہیں تو سیف کریں یا دارے کوٹ جنریٹ کرتے ہیں تو پبلش پر کلک کریں اچھا کہاں پہ سیف کرنا ہے آپ نے تو اپنے ایک فولڈر آپ سپیسیفائی کریں ان کے لئے کہ بھائی یہاں پہ میں نے سٹور کرنا ہے چلو میں آپ کے لئے یہاں پہ ٹریننگز ہے ٹریننگز میں آپ کا فائف ٹو سکس ہے فائف ٹو سکس میں تر ٹھین کلاس ہے تر ٹھین کلاس میں چلو ان کے لئے ایک فولڈر بنا لیں گے کہ کیوں چیز سٹری میں ان ٹھین سٹور کرو بھس تو پھر فائل سے ہم وہ سب کچھ دیکھو ان کا کوڈ جنریٹ ہو گیا ان کا ٹومیٹیکلی کوڈ جنریٹوں کے دیکھو ال کے اندر لائی اور یہ سب لائے فلان فلان جو کود ایک کوڈ ہے ان کا ان سے آپ کوئی مقصد نہیں ہے اب آپ آجائیں یہاں پہ 5 و 6 میں 13 کلاس میں دیکھو اس کے اندر ان کا سب کچھ ہے تو ایک تو اسی ایس ایس یہ فائلز ہیں کہ ٹھیک ہے تو اب یہ ایک فسٹ افال یہ فولڈ روٹ آئے کنٹرول سی کرے فسٹ افال یہ فولڈ روٹ آئے ہمارا جو پیج ہے وہ یہاں پہنے اگر آپ اس پیج میں انکلوٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس پیج میں اگر آپ انکلوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں اس کو یہاں پہ وہ فائل رکھیں جو جن میں سے ان کی سی ایس ایس فائلز اور یہ ایمیجز ہیں ٹھیک ہے دوسرا کام آپ یہ کریں کہ ان کا یہ دیکھو یہ ہماری مینیو ہے اگر آپ ان کو یہاں سے دیکھ لیں تو یہ مینیو ہے چلیکن اچھا یہ مینیو ہے تو اس مینیو کو اگر آپ نے لانا ہے اور کہاں پہ لانا ہے یہاں پہ لانا ہے تو ان کے لئے توڑا سا سپیس زیادہ کرنا پڑے گا یا بلکل اس سے اوپر لیاؤں اس سے اوپر اچھا ہوگا ٹھیک ہے بلکل اس سے اوپر ہی لے آتا ہوں تو وہاں پر اگر آپ نے لانا ہے تو آپ نے پھر اس کا کوڈ اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا کوڈ اوپن کرے تو ان کے ہیڈ میں جو کچھ ہے دیکھو یہ ہیڈ میں ان کا جو لنک ہے سی ایس ایس کا جن کے لئے میں نے فولڈر کاپی کی ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو لنک کرو کسیس کو لنک کرو اس ایس ایس مینو فائلز کے اندر یہ اسٹیل ہیٹ سی ایس ایس ہے تو میں نے یہاں پہ دیکھو اسی ایس ایس میانو فائلز کو کھاپک کیا نا یہاں پہ دیکھو اسی ایس 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 تری مینو فائلز اس کے اندر سی ایس اس تری مینو ون اور یہاں پہ اسٹیل لڑ سی ایس ایس تو اس میانو کے لئے سب اسٹیل اس میں پڑھائیں لیکن خود جنریٹ کیا ہے بس مجھے اسے کوئی کام نہیں ہے تو جنریٹ做 ہیں میرے پاس پڑھا ہے تو ان کے ہیڈ میں جس پیج میں میں اس کو انکلوٹ کر دینا چاہتا ہوں تو اس پیج میں سے آپ کیا کریں؟ ایک میڈیس کو دیکھو آئیے ہے اس پیج میں سے دیکھو میں یہ لنک کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ہیڈ میں آئے ہیڈ میں ہم لنکس دے دینا ایک تو ہمارا اپنا سٹائل ہے اور یہ دیکھو یہ مینیو کیلئے سٹائل ہے تو یہاں پہ آپ کمیٹس میں بھی لکھ سکتے ہوکے مینیو سی ایس 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 اینڈ کنٹرول مارک سے یہ کمنڈ ہو جائے گا کنٹرول ایس کریں تو ان کو بھی آپ نے لنک کر دیا اب باقی رہ گیا ان کا یہ ایچ ٹیمل کا کور یہ ایچ ٹیمل کا کور تو یہ یو ایل ہے ٹھیک ہے دیکھو یو ایل ہم لیتے ہیں نا مینیو کے لیے یو ایل لیتے ہیں تو مطلب یو ایل کے اندر جو کچھ ہے یہاں پہ یو ایل ختم ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جہاں پہ ختم ہوا ہے تو آپ وہاں سے اٹھا دیں اور اس یو ایل کو یہاں سے کنٹرول سی کریں اور آپ نے اس بیج میں جہاں پر انکلوٹ کرنا ہے تو ٹھیک 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 � یہاں تک کنٹرول وی کریں اب سیٹ ہو گیا نا اچھا اب میں اس مین کنٹینر سے اوپر یا اس مین کنٹینر کے اندر لیکن سٹارٹ پر لائن سے پہلے میں ان کو چاہتا ہوں تو آپ کیا کریں یہاں پر یہ یو ایل پورا کا پورا یو ایل اٹھائیں جہاں تک یو ایل ہے وہاں تک کنٹرول سی کریں اور یہاں پر آئیں چلو کنٹرول وی کریں کنٹرول ایس کریں اور جس پیج میں ہم نے انکلوڈ کر دیا وہ ہماری یہ پیج ہے اچھا ان کا css design ایک میں اچھا اس میں وہ اس کے جو اپنے css کیا اس کے جو اپنے css یعنی وہ پرابل نہیں ہے وہ پرابلن نہیں ہے چلو میں یہاں پہ لنک شک کرتا ہوں css 3 menu files تو ہمارے پاس یہاں پہ css 3 menu اچھا 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 اس کو چلو اچھا اچھا دیکھو میری دو دو فولڈر کے اندر ہے ٹھیک ہے دیکھو اس ایک css من ایک css menu files کے اندر اس کے اندر پھر css 3 menu files کے اندر css 3 menu 1 کے اندر style.css ہے اور اگر آپ ان کا لنک دیکھیں تو لنک میں کیا ہے css 3 menu files کے اندر css 3 menu 1 ہے یا ہم direct کیوں نہیں کرتے direct جس یہ اٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کہ کیا ہم سب فولڈر لکھیں گے بس یہ اٹھا دیتے ہیں css 3 menu 1 یہ ctrl x کر دیتے ہیں اور یہاں پہ main فولڈر کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اس کو delete کرو بس لنک دینے ہیں نا style کا لنک دینے ہیں بس اور اگر آپ ان کا پورا style اٹھا دیا اور اپنے style میں رکھ دی تو بھی کام ہوگا ٹھیک ہے لیکن ان میں سے ان کے چلو images وغیرہ سب کچھ اٹیچ ہیں تو اچھی بات ہے کہ یہی پہ ہو اچھا تو اب لنک کو کس طرح بنائیں گے ہوں css 3 menu yes یہ delete کر دیں گے لیکن ہم نے لنک بنانا ہے سمجھ رہے ہیں آپ روٹ control f5 اچھا سیف نہیں کر رہا ہوں اچھا اچھا یہ css menu میں میں design کر رہا ہوں basically یہاں پہ آپ نے یہ میں اس میں کر رہا تھا اپنی basically out میں نہیں کر رہا تھا دیکھو ہمارا page تو basic out ہے نا آپ کی آگے اگر آپ full width چاہتے ہیں تو width width option ہے اس میں سے دیکھو دوبارہ ڈیٹ کر سکتے ہیں دیکھو اب اس کا code ہے نا یہاں پہ تو admissions کی جگہ آپ لکھ لیتے ہیں کہ فار سب سب کچھ ان کا color بھی آپ change کر سکتے ہیں ٹھیک ان کا height ان کا جو line height ہے یہ سب چیز آپ چیز کر سکتے ہیں ان کے ساتھ یہ جو image ہے یہ دیکھو یہ image آپ change کر سکتے ہیں ان کے ساتھ سب کچھ ان کے ساتھ change کر سکتے ہیں سب کچھ ہے تو ان کے ساتھ سب کچھ change کر سکتے ہیں اچھا یہ اکتیار منیوال کے پاس آگئی ہے من منی فیر دیکھو یہاں پہ آپ auto size کی بجائے اپنا size بھی دے سکتے ہیں یا 100% width دے سکتے ہیں ٹھیک ہے 100% width دیکھو ان کی width 100% ہو جائی چھلو میں ان کو پھر سے publish کر رہا ہوں ٹھیک ہے تھا کہ 100% آ جائے اور ان سب چیزوں کو میں delete کر رہا ہوں فائن اس کو بھی remove کرو اس کو بھی remove کرو مطلب میں نے سب کچھ ختم گیا ٹھیک ہے اگر اس layout کو اگر آپ پیر سے دیکھیں تو اس طرح ان سب چیزوں کو بھی ختم میں پھر سے generate کر رہا ہوں code یہ ہماری یہ ہمارا project ہے یہاں میں نے menu بنالی اور ان کا width میں نے کر دیا 100% ٹھیک اور اس کو publish کریں publish کہاں پہ کرنا چاہتے ہیں چلو یہاں پہ ہم enter میں five to six میں کون سے نام بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے نام سے سیف ہو گئی اس کے بعد آپ نے دوسرا سٹیپ یہ اٹھانا ہے کہ کوئی یہاں پہ بھی سیف ہو گیا ٹھیک ہے ان کا main پہ جو آ گیا اب آپ اس کے اندر جائے اس کے اندر ان کا style پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو control x کرے یا آپ پات سے دے دیں چلو پات سے دے دیں چلو css menu files ہیں اور یہ ہمارا basic layout ہے تو اس میں include کرنا ہے جب اس میں include کرنا ہے تو آپ ان کا یہ link اٹھائیں گے لنک اٹھائیں ctrl c اس میں include کرنا ہے یہاں پہ link control v ctrl s کریں ٹھیک ہے link ہمارا ٹھیک ہے css menu files کے اندر یہ ہے اور ان کے اندر style ul اٹھانا ہے ul کو control c کریں اور اس کو میں یہاں پہ container مطلب start و paste کرتا ہوں control s اور دیکھیں hundred percent آگئی top set تک آئیں اس کے علاوہ آپ اپنی requirements کی مطابق ان کو set کریں اور بنائیں تو بہت خوبصورت آئی گی ٹھیک ہے جی اور بس کرتے ہیں اس کے علاوہ فٹ آسم ہے تو پڑ آسم کا میں کل آپ کو دی روں گا انشاءاللہ آپ کو دی رہا کچھ ٹیک رہے تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھ لیں گے اور پھر آپ پروجیکٹ پر مل جائے گا کل ٹھیک ہے تو آپ پروجیکٹ پر کام کر دیں گے تو کوئی ایشو ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی دسکس کر دیں گے ٹھیک تو دیکھئی سو مچ انشاءاللہ اور کل ملتے ہیں ملتے ہیں